اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل این فیس بک پیج ایک اور اوکشن ہونے جا رہا ہے بیس جن کو منگل والے دن گیارہ بجے اور یہ اوکشن کشمیر حیوے کے سامنے بلکل نرس کے سامنے جی ٹویل فور میں جہاں پر ان کا ویرہوس ہے وہاں پر یہ اوکشن ہونے جا رہا ہے اور اگر گاڑیوں کے بات کریں تو اس میں کافی اچھی گاڑیاں آئی بھی ہیں اس پر پروڈو نائنٹی سکس اور پروڈو دوزار گیارہ موڈل جو کہ فرس ٹائم ایک گیارہ موڈل کی جو نیو موڈل کی گاڑی ہے اس کے بعد مرسیڈیز کی ٹوٹ آزن فائب موڈل کی سی ایل ایس فائف ہنڈڈ اس کے بعد ٹویٹر پریس دوزار دس گیارہ موڈل ٹویٹر کراؤن دوزار تیرہ موڈل جو کراؤن ایتھلیت آتی ہے وہ آلی ہے ٹویٹر مارک ایکس دوزار چار ٹویٹر فیلڈر دوزار گیارہ سوزوکی الٹو دوزار دس اور دوزار سانہ موڈل ٹویٹر آکوہ دوزار بارہ موڈل ٹویٹر کرولا کی دوزار ایک اور دوزار دو کا موڈل ہے ٹویٹر سرف دوزار چھے موڈل ہے اس کے بعد ٹویٹر پاسو کی دوزار چار موڈل نیسان جوک کی گاڑی آئی ہوئے بڑے عرصے بعد آئی ہے دوزار گیارہ موڈل ہونڈا کراس روڈ جو کہ پچھلے سال ایک دوزار آئٹ موڈل آئی تھی اس بار بھی ہے ہونڈا سیوک ریپون دوزار سات کے موڈل سوزوکی سففٹ کی تین گاڑی ہیں دوزار پانچ دوزار چھے دوزار آٹھ اور اس کے علاوہ باقی جو سامان ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں آفیس چاکلیٹس موبائل ایکسسریز بغیرہ اور یہ چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں وہاں پر شیمپوز کیمرا لینز بغیرہ وہ ساری چیزیں وہاں پہ آپ جائے کے چیک کریں گے اور گاڑیوں کا آپ انیس مہی کو جا کر چیک کر سکتے ہیں اور ان کے جو آفیس کی ٹائمنگ ہے دس سے لے کر صبح کے دس سے لے کر رات کے پانچے بجے تک تو اس کے بعد گاڑیوں کو جس طرح انہوں نے کنڈیشن ڈرمز اینڈ کنڈیشن کا کہا ہے کہ گاڑیاں جس طرح ہوں گی اسی کے بنیاد پہ آپ کو ملے گی اس کے بعد جس کی بولی نکل آئے گی اس نے پچیس پرسنٹ کیش کے صورت میں ساتھ دن کے اندر جمع کرانا ہے اور اگر وہ نہیں کراتا تو اس کے علاوہ اس کا جو بھی اس کی پیمنٹ ہے وہ ضبط کر لی جائے گی اس کے علاوہ ٹین پرسنٹ کا ٹیکس فائلر کے لیے جبکہ ٹونٹی پرسنٹ کا ٹیکس ہے نون فائلر کے لیے تو اگر آپ نے فرس ٹائم مجھے سن رہے ہیں اور میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور ابھی چلتے ہوں گاڑیوں کی طرف اور اس پر بات کرتے ہیں کہ کون سی گاڑی کتنے کی سیل آؤٹ ہوگی اور اس کی کیا کنڈیشن ہے سب سے پہلے اگر بات کریں پرادو کی دوزار اکیس کا موڈل ہے اور گاڑی آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل نیٹ این کلین ہے اور اس میں آپ کنڈیشن کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں گاڑی زنروف والی ہے دوزار اکیس موڈل ہے اور اگر بیک سے بھی دیکھیں تو یہ ٹی ایکس ہے اور گاڑی بلکل نیٹ این کلین ہے اس کی مائلیج بھی اراؤنڈ تین داؤزن کے اراؤنڈ ہی ہوگی اور اگر اس کی بات کی جائے پرائز کی تو یہ گاڑی تقریبا سیل آؤٹ ہوگی دھائی کروڑ سے اوپر اوپر کے سیل آؤٹ ہوگی لیکن لیٹسی پھر بھی دیکھتے ہیں اس میں اندر کا ویرینٹ اور اس کے علاوہ انجن وغیرہ اس میں کون سا لگا ہوا ہے تو اس پہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت فرق آجائے لیکن گاڑی بڑی کلین ہے اور فرسٹ ٹائم دوزار اکیس کے موڈل کی پرادو اس آکشن میں آئی بھی ہے اس کے ساتھ پرادو آجاتی ہے 96 موڈل لیکن یہاں پر ایسی پکچر لگے گئے کہ فرنٹ سے کوئی پتہ نہیں چل رہا اور بیک سے بھی پتہ نہیں چل رہا لیکن اگر دیکھا جائے 96 موڈل ہے اور اگر اس کی پرائز لسپ آج کریں تو یہ گاڑی بھی تقریبا 30 لاکھ کے اراؤنڈ ہی سیل آؤٹ ہوگی اس آکشن میں لیکن ڈیپینڈ کرتے ہیں کس کی کنڈیشن کیسی ہے پکچر سے کوئی بھی آئیڈیا نہیں لگا سکتا لیکن جس ایک موڈل اور ایک سائیڈ ویو سے دیکھا جا سکتا ہے تو اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30 لاکھ یا 28 لاکھ کے درمیان یہ گاڑی سیل آؤٹ ہوگی اس کے بعد آ جاتی ہے صرف 2006 موڈل اور گاڑی بلیک کلر ہے ٹوٹلی جنون نظر آ رہی ہے سنورکر اگر اب انسٹال ہوا ہوئے اور گاڑی بلکل نیٹ اور کلین ہے اور پچھلے آکشن میں اگر دیکھا جائے تو وہ آٹھ موڈل تھی وہ ون جی آر والی تھی وہ تقریبا 87 کے آراؤن سیل آؤٹ ہوئی تھی یہ گاڑی تقریبا 65 60 اور اس ہی رینج کے درمیان میں یہ گاڑی سیل آؤٹ ہوگی اور ڈیپینڈ کٹ ہے کہ اس میں انجن وغیرہ کون سا لگا ہوا ہے لیکن ہوپول یہ چونتیس سو یا ون کےڈی جو تین ہزار ڈیزل آتی ہے یہ وہی ویرینٹ ہوگا تو اس کی پرائز لیسٹ بھی آراؤن سکسٹی اور اس کے درمیان ہوگی اس کے بعد آ جاتی ہے کراؤن دوزار تیرہ موڈل کراؤن ایتھلیت اور گاڑی کو دیکھیں گاڑی کنڈیشن بالکل زیرو ہے اور بیک سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر اس کی پرائز لیسٹ دیکھی جائے تو یہ تقریبا ایک کروڑ کے اباو بھی جائے گی ون ٹوینٹی کے آس پاس یہ گاڑی سیل آؤٹ ہی گی لیکن پھر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پہ اور اس کی مائلج پہ اس کے بعد آ جاتی ہے مرسیڈیس سیل ایس ایس وائف ہنڈڈ دوزار پانس کا موڈل ہے اور اگر یہ گاڑی دیکھی جائے تو یہ تقریبا اراؤنڈ فورٹی پلس ہی جائے گی جس طرح لاسٹ آکشن میں اس سے پہلے ایک گاڑی آئی وی تھی تو وہ بھی تقریبا کوئی ٹوینٹی فائف سے اپ گئی تھی یہ گاڑی چالیس سے اوپر ہی سیل آؤٹ ہوگی باقی گاڑی آپ جا کے چیک کریں گے آپ وہاں پر جا کے اس کی انسپیکشن کریں گے اندر کے انٹیریئر کا باڈی وائز سائٹ پروفائل اور سسپنشن کا تو آپ کو اس کا پرفیکٹ آئڈیا ہو جائے گا اس کے بعد مارک ایکس آ جاتی ہے دوزار پانس کا موڈل ایک ہی گاڑی ہے اس میں اور یہ تھری تھاوزن ہے تھری تھاوزن سیسی تھری جی آر والی اور یہ گاڑی بھی تقریبا سیل آؤٹ ہوگی آج کل اس کی کافی ڈیمانڈ چل رہی ہے اور یہ گاڑی تقریبا سیل آؤٹ ہوگی فورٹی فائف کے آراؤنڈ ہی اور اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے کیونکہ مارکیٹ ریٹ کا اگر دیکھا جائے تو یہ گاڑیاں کافی ایکسپیکسیو ہوگی ہے اور یہ ہے بھی تھری تھاوزن والی تو اس کی بھی پرائز بریکٹ کی یہی ویلیو ہوگی آراؤنڈ فورٹی اور ففٹی یا جہاں پر بھی ڈیپینڈ اپاؤنڈ کنڈیشن اس کے بعد الٹو آ جاتی ہے جو پچھلے آؤچن میں بھی تھی اور تقریبا سیل آؤٹ ہوئی تھی اس تارہ لاکھ روپے کی تو اس بار بھی یہ گاڑی اتنی ہے کہ سیل آؤٹ ہوگی اس کے بعد دس موڈل کی ہے اور اس کا اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اراؤنڈ تیرہ چودہ لاکھ روپے کی اس آؤچن میں سیل آؤٹ ہوگی لیکن پھر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پر کس کی کنڈیشن پچھلے آؤچن کی جس طرح تھی یا اس طرح نہیں ہے اس سے اگر اچھی ہے تو یہ گاڑی ایک لاکھ یا بچہ آزار روپے مہنگی سیل آؤٹ ہو سکتی ہے اس کے بعد ہے کرولا دوزار ایک دوزار دو کا موڈل ہے جس کو ایکس کرولا بھی کہتے ہیں اور اس میں دو گاڑیاں ایک یہ کلر ہے اور دوسرا وائٹ کلر ہے اگر ان گاڑیوں کی بات کی جائے یہ فیلٹر ہے تو یہ تقریباً یہ گاڑیاں سیل آؤٹ ہوگی تقریباً بیس سے اوپر اوپر ہی سیل آؤٹ ہوگی لیکن پھر بھی ڈیبینڈ کرتا ہے کنڈیشن پر کہ ان کی دونوں کی کنڈیشن کیسی ہے تو اوہرال اسی پر آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کتنے کی اس آؤچن میں سیل آؤٹ ہوگی اس کے بعد اگر سویفٹ کی بات کریں دوزار پانچ چھے موڈل اس میں ہے اور یہ گاڑی اگر لاس آؤچن کو کمپیر کریں تو قریباً بارہ لاکھ روپے گیارہ لاکھ روپے کی سیل آؤٹ ہوئی تھی دس لاکھ کی بھی تو یہ بھی اسی کے راؤنڈ آباؤٹ ہی سیل آؤٹ ہوگی اور ایک وائٹ کلر کی تھی اس کے بعد بلیک کلر کی تھی تو یہ بھی اسی راؤنڈ آباؤٹ گیارہ لاکھ میں سیل آؤٹ ہوگی اس کے بعد پاسو آ جاتی ہے دو پاسو ہے یہاں پر ریڈ کلر کی بھی ہے اور اگر ان کا بھی دیکھے جائے تو یہ بھی تقریباً بارہ تیرہ لاکھ روپے کے آراؤنڈ ہی سیل آؤٹ ہوگی اس آؤچن میں کیونکہ اگر مارکیٹ کی آج کل کنڈیشن دیکھیں تو سب کچھ ٹک ہے ساری چیزیں جو ہے نا ایک جگہ پر رکی بھی ہے تو اس وجہ سے ان گاڑیوں کو جو پرائز لسٹ ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ اس بار یہ گاڑیاں جو ہے مہنگی سیل آؤٹ ہو لیکن لٹسی دیکھتے ہیں کہ کونسی گاڑیاں اس میں سب سے زیادہ مہنگی سیل آؤٹ ہوگی اس کے بعد سیوی کری پون آ جاتی ہے جو آپ کو بتا ہے کہ تقریباً ہر ایک آکشن میں یہ گاڑی بھی ہوتی ہے دوزار سات آٹھ کا موڈل ہے اور اگر اس کی کنڈیشن دیکھیں تو کافی ریف ہے تو یہ گاڑی تقریباً سیل آؤٹ ہوگی چودہ پندرہ لاکھ روپے کی اسے اوپر یہ نہیں جائے گی اس کے بعد ایکوا آ جاتی دوزار بارہ تیرہ کا موڈل جو کہ ہر آکشن میں ایکوا اور پریس ہر آکشن میں ہوتی ہے تو یہ گاڑی تقریباً سیل آؤٹ ہوگی بارہ گیارہ موڈل والی تقریباً آراؤنڈ ستائیس اٹھائیس سنتیس تیس لاکھ کے لیکن پھر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پہ تو یہ اسی بریکٹ کے درمیان میں سیل آؤٹ ہوگی اس کے بعد پریس آ جاتی ہے اور اس میں ایک ہی پریس ہے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑی کافی خوبصورت پریس ہے اور اس کا اگر آپ لائٹس وغیرہ دیکھیں تو یہ چودہ موڈل والی ہے لیکن گاڑی یہ خود چودہ موڈل والی نہیں ہے اس کو اپ لفٹ کیا گیا لیکن پھر بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا کون سا ویریانٹ ہے اور میرے پاس اگر انفارمیشن ہوتی تو میں ساتھ لگا لے تک اس کا کون سا ویریانٹ ہے لیکن پھر بھی اگر اس پریس کی بات کی جائے تو یہ تقریبا سیل آؤٹ ہوگی 3.5 ملین کے اراؤنڈ ہی یہ سیل آؤٹ ہوگی لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پہ اور مائلیج پہ اگر آپ چیک کر لیں انٹیریئر وغیرہ سے اور انجن وائز اس کی جو چیزیں آپ سے کر لیں اور اگر آپ وہاں پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے یا یہ آپ کو سٹارٹ کرنے دیتے ہیں تو پھر آپ اس کا ایک ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کتنے کی سیل آؤٹ ہوگی لیکن اس کے علاوہ یہ تقریبا 3.5 ملین کے اراؤنڈ ہی سیل آؤٹ ہوگی یہ اور اکوا جو کہ ہر آکشن میں آتی ہے اور ان کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنے کی سیل آؤٹ ہوتی ہے جس طرح لاسٹ آکشن میں ایک پری ایس تھی وہ 44 لیک کی سیل آؤٹ ہوتی لیکن وہ کافی کلین تھی جس طرح میں نے کہا تھا اسی طرح تو یہ گاڑی تقریبا 3.5 ملین کے اراؤنڈ سیل آؤٹ ہوگی اس کے بعد لاسٹ میں آ جاتی ہے نیسان کی جوک 2011 12 موڈل اور یہ فرسٹ ٹیم یہ گاڑی اس آکشن میں آئی وی ہے اور اگر اس کی بات کیجائے کنڈیشن کی تو تھوڑی سی رف نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی اس کی کنڈیشن کیس طرح ہے انجن کی اور سسپینشن کی یہ وہ مین چیزیں ہیں باڈی سے تو آپ پھر بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ انٹیریر ہے اگر اس گاڑی کی پرائز بیکٹ کے بات کریں گے تو یہ گاڑی تقریبا سیل آؤٹ ہوگی اس آکشن میں تقریبا 35 کے پلس ہی سیل آؤٹ ہوگی اور اسی کے راؤنڈ آب آؤٹ یہ گاڑی سیل آؤٹ ہوگی لیکن پھر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے کنڈیشن پہ اور اس کے علاوہ جو لوگ مجھے فرسٹ ٹیم سوٹے ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور فیس بک کے پیچ پر بھی لائک کر دیں میں انشاءاللہ ایک نئی سیریز سوری کرنے جا رہا ہوں اور وہ سیریز آباؤٹ گاڑیوں کی ریویو ہوگی اور کچھ موڈیفکیشن کے سیریز کے بیس پہ ہوگی یا اس کے علاوہ ریویویز وغیرہ پہ ہوگی کہ گاڑیوں کے میں ریویوز وغیرہ کروں گا جنونی ریویوز ہوگی اور جو آپ کے سامنے ہوگا میں وہی شو کرواؤں گا تو اس کی بھی مجھے سوجیشن دیں اور آپ کا اسی طرح پیار اور سپورٹ مجھے چاہیے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ آکشن کی اسی آکشن کی سورٹ پرائسز کی ویڈیو بھی میرے پاس آئے گی تو انشاءاللہ وہ بھی لسٹ میں لگا لوں گا اور تب تک اپنا خیال لگے گا اللہ حافظ